مطاف کے اندر کنکروں پر پہشانی رکھ کے ایک بندہ زاروں کے تار ہو رہا ہے اور کیا کہتا ہے اے اللہ مجھے معاف کر دے ورنہ قیامت کے دن مجھے نابی نہ اٹھانا تیرا کیا تیرے بندوں کا سامنا بھی نہیں کر پاؤں گا اتنے درد سے روتا ہے کہ چلنے والوں کے قدم رکھتے ہیں سر پہ کپڑا ڈالا ہے زاروں کے تار سسکیاں لے لے کے ہچکیاں لے لے کے روتا ہے کوئی اس کے پاس کھڑا ہو گیا اس کی کمر پہ ہاتھ پھر کے کہتا ہے حوصلہ رکھ اللہ بڑا کریم ہے اللہ معاف کر دے گا خیر جب وہ شخص رو رو کے آہو زاری کر کے اپنے رب کی حضور یہ تمنائیں کر کے اٹھ کے جانے لگا تو اس شخص کو شوق تھا کہ میں دیکھوں یہ ہے کون اتنا خوف خدا اتنا ڈر رہا ہے پتہ نہیں کون ہے کیا گناہ کر بیٹا ہے لیکن جب اس صاحب نے سر اٹھایا تو اس کی چیخ نکل گئی فائضہ ہوا شیخ عبدالقادر جیلانی تو یہ زاروں کے تار رونے والا شیخ عبدالقادر جیلانی تھا ساری زندگی خدمت خلق میں بسر ہوئی اللہ کے حکام بجا لاتے ہوئے لیکن خوف خدا خشیت الہی کا عالم یہ حضرت جنید بغدادی کے پیر ہیں حضرت سرری سکتی رضی اللہ تعالی ہو رشتے میں ماموں بھی لگتے ہیں تو حضرت جنید بغدادی کو حضرت سرری سکتی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن بسیعت کی حضرت جنید کہتے ہیں میرے پونٹ علی سے زمین سرکنے لگی فرمانے لگے بیٹا جب میں مر جاؤں تو میری قبر بغداد سے باہر بنانا میں نے پوچھا حضرت کیوں لوگ تو بغداد میں دفن ہونے کو ترستے ہیں کہا میری بدعامالیوں کی وجہ سے بغداد کی مٹی میری لاش قبول کرنے سے انکار نہ کر رہے اللہزین یبیتون لربہم سجدن و قیامہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی راتیں سجدے میں اور قیام میں بسر کرتے ہیں ہم تو چار نمازیں تسلسل سے پڑھ لیں تو بے نمازیوں کو حقیر سمجھنے لگ جائیں لیکن یہ کیا ہے زندگی ذکر و فکر میں گزرتی ہے سجدہ و قیام میں راتیں بسر ہوتی ہیں لیکن عرص کیا کرتے ہیں مالک ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے آؤ میں اور آپ اپنے گرے بان میں جھانکیں اپنے مند میں اتریں اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی ہیں کیا کچھ نہیں عطا کیا ہماری راتیں کیا قیام اور سجدوں میں بسر ہوتی ہیں ہماری پانچ نمازیں بھی پوری ہیں اگر ہماری پانچ نمازیں بھی پوری نہیں اور سجدہ و قیام بھی ہمیں نصیب نہیں ہے تو پھر افسوس ہے ہمارے جیلے پر ہماری پانچ نمازیں بھی پوری ہے